جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے مختلف بیانات ہیں مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں نواز شریف جب بطور وزیر آزم تھے تو تب یہ فائنل جو ہے اس کو کیا جاتا ہے اور اس کارنامے کو سرانجام دیا جاتا ہے لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کیا کہا جائے گا اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے کہ کرائیڈٹ تو پوری قوم کو جاتا ہے اور صرف پاکستانی قوم ہی نہیں جتنے بھی ہمارے ماضی کے حکمران رہے ہیں ذلوفکار علی بھٹو ہو اس کے بعد جنرل زیاہ ہو اور اس کے بعد باقی پولیٹیکل ہماری پارٹیاں برسر اقتدار رہی ہیں ان سب کو کرائیڈٹ جاتا ہے اور بہرحال سب سے زیادہ کرائیڈٹ تو ڈاکٹر عبدالقدیر کو جاتا ہے جنہوں نے اپنا کیریئر چھوڑا اس ملک کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کیا اور بعد میں وہ خود ڈس کرائیڈٹ بھی ہو گئے یہ بہرحال ایک دکھ کی بات ہے اس پورے معاملے کے اندر اور اس وقت تو چلیے جو تھا وہ بہرحال ہو گیا اس کے بعد بھی ابھی تک جس طرح سے ان پر پابندیاں ہیں وہ ریسنٹلی سپریم کورٹ کے اندر بھی گئے تو میں تو آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے جہاں پوری قوم کو مبارک بات دوں گا اور ماضی ایک اکمرانوں کو بھی خاص طرح پر نواز شریف صاحب کو بھی جنہوں نے اس موقع کے اوپر دھماکے کیے لیکن آج ضرورت ہے عمران خان صاحب کم از کم ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی بات سنیں اور انہیں جتنی بھی ناروا پابندیاں ہیں ان سے اہزاد کروائیں یہ ان کو سلیوٹ کرنے کا ایک اچھا موقع مجسر آ سکتا ہے موسیقا